بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام کو بہت ہی پسند آئے گی بزرگان محترم نوجوانان عزیز اور پیارے بچوں ایک بچہ تھا جس کا نام کلو تھا تمام بچے اس کو کلو کلو پکارتے تھے اور یہ بات اس کو بلکل بھی پسند نہیں آتی تھی ایک دن وہ اپنے صدر مدرس ہیڈ ماسٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ان سے بڑی آجیزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ منکسر المزاجی سے ان سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کا نام بدل دیں اس کا نام تبدیل کر دیں ہیڈ ماسٹر صاحب صدر مدرس صاحب یہ سن کر تھوڑے دیر خاموش رہتے ہیں اور اسے کلو سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کل آپ کا نام بدل دیا جائے گا کلو بہت خوش تھا یہ سن کر چنانچہ کلو خوشی خوشی اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد وہ گھر کے لئے نکلتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ راستے میں اسے راستے میں اسے ڈیر اسٹوڈینٹس راستے میں اسے ایک بہت خوبصورت مکان نظر آتا ہے اب بچوں کی عادت رہتی ہے ادھر ادھر دیکھنا چنانچہ اس کی نظر مکان کے بورڈ پر پڑتی ہے مکان پر لکھا ہوا تھا مکان کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا مسکین پاسشا اور مکان محل کسی راجہ کے محل سے کم نہیں تھا کلو نے گوھر کیا اس پر کہ نام اس مکان پر لکھا ہوا ہے مسکین پاسشا اس مکان پر لکھا ہوا ہے مسکین پاسشا اور محل سے کم نہیں ہے یہ مکان اور اس کا مالک ہے مسکین پاسشا کلو کا اس پر بڑا تاجب ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اس پر غور کرتے رہتا ہے کہ نام مسکین پاسشا اور اتنے اتنے بڑے محل کے مالک وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے اپنے گھر کی طرف تو اسے ایک شخص بہت دور سے آواز دیتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں کلو ان کے پاس تیزی سے پہنچ جاتا ہے ان کے ہاتھ میں ایک کارڈ ایک پوسٹ کارڈ ان کے ہاتھ میں رہتا ہے وہ کلو جیسے ان کے قریب پہنچتا ہے کلو کے ہاتھ میں وہ کارڈ تھما دیتے ہیں پوسٹ کارڈ اس پر لکھا ہوا رہتا ہے ایڈریس ہوتا ہے اس پر فازل خان فازل خان اس پر نام تھا کلو نے پوچھا کہ یہ نام کس کا ہے تو انہوں نے فرمایا حضرت نے کہ یہ نام ہمارا ہی ہے میرا نام فازل خان ہے وہ کلو کو خط پھر کلو نے کہا کہ یہ میرے پاس آپ کس لئے دے رہے ہیں تو بیٹے آپ پڑھ کر سنائیے کلو نے ان سے پوچھا کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے کلو کو بڑا تاجب ہوا اس بات پر کہ ان کا حضرت کا نام فازل خان اور انہیں پڑھنا نہیں جانتے کلو کو اس بات پر بھی بڑا تاجب ہوا کہ نام فازل خان اور انہیں وہ پڑھنا نہیں جانتے کلو خط پڑھ کے سنانے کے بعد میں جب دھیرے دھیرے اپنے گھر کے طرح بڑھتا ہے تو اس کو ایک جگہ خواتین کا ایک مجمع نظر آتا ہے اور اس میں ایک کی بہت زیادہ آواز آتی ہے تو کلو جو ہے کلو اس مجمع کے بچوں کی عادت رہتی ہے کہ مجمع کے پاس کھڑے رہے کر تماشائی بن کر کھڑے رہنا اس کو دیکھنا تو کلو نے کسی سے پوچھا کہ یہ خاتون جس کی بہت اوچی اوچی آواز آ رہی ہے جو لوگوں کی شان میں گستاخی کر رہی ہے گستاخیاں کر رہی ہے ان کا نام کیا ہے تو کسی نے کہا کہ ان کا نام خیرن نصہ ہے ان کا نام خیرن نصہ ہے کلو کو اس بات پر بھی بڑا تاجب ہوا کہ نام خیرن نصہ اور لڑائے جھگڑے میں دوسرا نمبر نے بلکہ پہلا نمبر کلو دھیرے دھیرے اور آگے بڑھتا ہے کلو کے ان تمام باتوں پر باتوں کا احساس ہو رہا تھا کہ نام کے مسکین پاسشاہ اور فازل خان اور خیرن نصہ کلو آگے دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے اب اس کا گھر قریب رہتا ہے لیکن وہاں پھر جو ہے تو کچھ لوگ اس کو نظر آتے ہیں کچھ لوگ نظر آتے ہیں تو کلو ان کے پاس پہنچتا ہے وہاں پھر جو ہے تو لوگوں کی بھیڑ میں کچھ لوگ جو ہے تو ایک دوسرے کی شان میں گستاخی کر رہے تھے کلو نے پوچھا کہ وہ شخص ان کا اسم شریف کیا ہے ان کا نام کیا ہے جو بہت ہی زیادہ لوگوں کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں کسی نے کہا کہ ان کا نام ان کا نام حبیب اللہ ہے حبیب اللہ کلو نے خیال کیا کہ حبیب اللہ یعنی اللہ کا دوست حبیب اللہ یعنی اللہ کا دوست اللہ کا رفیق اور وہ لڑائے جھگڑے میں جے تو ان کا دوسرا نمبر نے بلکہ پہلا نمبر وہ لوگوں کی شان میں کتنی آسانے کے ساتھ گستاخیاں کر رہے ہیں کلو کو کلو نے ان تمام باتوں پر مسکین پاسشاہ مسکین پاسشاہ خیر النساء فازل خام اور حبیب اللہ کے نام پر غور و فکر کیا اور جب دوسرے دن دوسرے دن اپنے دوسرے دن اپنے صدر مدرس کے آفیس میں داخل ہوا ان کے سامنے پیش ہوا اور ان سے منت سماجت کی ان سے درخواست کی کہ میرا نام جو ہے کلو وہ کلو ہی رہنے دیجئے کیونکہ انسان کے نام سے کچھ نے اس کے کام سے فرق پڑتا ہے لیکن پھر بھی انسان کا نام اچھا رکھنا بہتر رکھنا جس کے اچھے مانی ہو انسان کی شخصیت پر ایک اچھا اثر کرتی ہے یہ بات چنانچہ بچوں کے نام اچھے تجویز کیے جانے چاہیے تو آئیے آئیے سبھی میں میں نے یہ جو ویڈیو تیار کیا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈیئر لرنرس سبھی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں میری سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ نونحالوں کے نام نونحالوں کے نام بچوں کے نام جنم داخلے پر جنم داخلے پر برت سرٹیفیکیٹ پر پیدائش کے ریکارڈ پر مکمل صحیح اور درست لکھوائیں مختصر تحریر سے بلکل بھی مختصر تحریر سے بلکل گریز کریں تاکہ تاکہ آدھار کارڈ الیکشن کارڈ پین کارڈ بینک پاس بوک پاسپورٹ وغیرہ پر صحیح نام آ جائے اور پتہ نہیں آگے کون کون سے کارڈ بنائے جائیں گے اس لئے اپنے نونہالوں کے نام نونہالوں کے نام برت سرٹیفیکیٹ پر ضرور بڑے فکر سے صحیح نام لکھوانے کی کوشش کریں مختصر تحریر سے بلکل بھی کام نہ لیں ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں محمد محمد اس طرح جائے تو محمد لکھیں ڈیئر ڈیئر اسٹوڈنٹس بزرگان محترم نوجوان عزیز محمد ایم کو مختصر اگر جائے ریجسٹر میں آپ کا محمد پورا ہونا چاہیے بھلے آپ عارضی طور پر کئی اور لکھ رہے ہیں جہاں پر جگہ نہیں جگہ بلکل بھی نہیں تو وہاں آپ لکھے تو چل سکتا ہے ورنہ ایم ایم ڈی ایم او ایس ڈی بلکل بھی نہ لکھے ان مختصر تحریروں سے بلکل بھی گریز کریں محمد مو اور مو اس طرح بلکل بھی نہ لکھیں یہ بہت بچوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے پاسپورٹ بنانے میں پین کارڈ بنانے میں آدھر کارڈ بنانے میں بلکل بہت پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیکھئے سید کو اس طرح لکھیں ہم اس طرح لکھیں سئی بلکل بھی نہ لکھیں مختصر تحریر سے بلکل بھی گریز کریں شیخ اس طریقے سے لکھیں اس طریقے سے لکھیں اس اور اس کے بلکل بھی نہ لکھیں شیخ کو پورا لکھئے اور شیخ بلکل بھی نہ لکھیں دیئر سٹوڈنٹس بس آج کے لئے اتنا ہیں گوڈ اللہ حافظ